ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب بڑیہ ہوگا دوستو آج ہم جیس دیش کے بارے میں آپ کو روچک جانکاری دینے جا رہے ہیں اس دیش کا ادھیاس آج سے ہزاروں سال پرانہ ہے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ ان کا ادھیاس ایک سنہرہ کال ہے آج ہم آپ کو جیس دیش کے بارے میں جانکاری دینے جا رہے ہیں اسے کبھی گلاموں کا دیش کہا جاتا تھا یہاں پر کئی سالوں تک یوروپ کے الگ الگ دیش سے لوگ آتے رہے اور یہاں کے لوگوں کو گلام بناتے رہے لیکن اب اس دیش میں سب کچھ بدل گیا ہے جی ہاں اب یہاں کوئی بھی کسی کی گلامی نہیں کرتا دوستو یہ ایک چھوٹا سا دیش ہے لیکن یہاں پر انسانوں کی ویلیو بہت زیادہ ہے آج بھی یہاں کے لوگ جوئنٹ فیملیز میں رہنا پسند کرتے ہیں آپ کو بتاتے کہ یہ وہی دیش ہے جہاں پر آپ کو میٹی سے بنے سب سے خوبصورت گھر دیکھنے کو مل جائیں گے دوستو آج ہم آپ کو سب سے الگ افریکن کنٹری ٹوگو کے بارے میں روچک جانکاری دینے جا رہے ہیں آپ بس ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتھ تک بنے رہی ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دو کہ اس دیش کا افیسیل نام ہے ٹوگیز ریپبلک دیش میں کل ملا کر ساڑھے آٹھ ناک لوگ رہتے ہیں سب سے زیادہ پوپولیشن کے ماملے میں یہ دیش دنیا میں 102 نمبر پر آتا ہے اگر بات کی جائے یہاں کی پوپولیشن ڈینسٹی کی تو یہاں پر آپ کو 152 لوگ پر اسکوائر کلومیٹر دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں کے 42% لوگ ہی شہروں میں رہتے ہیں جبکہ 58% لوگ گاؤں میں بستے ہیں دوستو اس دیش کو جوانوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ بہت ہی ینگ ہیں دوستو اس دیش کی فیلحال اوست عمر ہے ماتر 19 سال یہاں کے لوگوں کو بہت مہنیتی ہونے کا بھی ٹیگ دیا گیا ہے کیونکہ کام کرنے میں اس دیش کے لوگ مہیر مانے جاتے ہیں دوستو باقی اپریکن دیشوں کے مقابلے یہاں کے لوگ دو گناہ زیادہ مہنت کرتے ہیں مانا جاتا ہے کہ یہاں ایک یہ بھی ریجن ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو گلام بنایا جاتا تھا آج بھی یہاں کے لوگ کم سے کم 12 سے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں اور یہیں اس دیش کی سب سے بڑی طاقت مانی جاتی ہے لیکن دکت یہاں تب آتی ہے جب یہاں کام کرنے والوں کی سنکھیہ کم ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے والوں کی سنکھیہ زیادہ مطلب یہ ہے کہ آج بھی یہاں کی آدھی آبادی کے پاس کوئی بھی کام بندہ نہیں ہے یا یوں کہیں کہ یہ لوگ کام کرنا ہی نہیں چاہتے یہ بات سچ ہے کہ آج بھی یہاں کے لوگوں میں گریبی بہت ہے لوگ کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے یہاں کے لوگ زیادہ تر جانوروں کو مار کر ہی اپنا گزارہ کرتے ہیں ساتھی یہاں پر فیسنگ کا بھی بڑا کام ہوتا ہے یہاں کے لوگ اسی لیے بھی گریب ہیں کیونکہ دیش کے لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ خاص کام ہی نہیں ہے یہاں پر نہ تو فیکٹریز ہیں اور نہ ہی پروڈکسن کا کوئی بڑا کاروبار ایسے میں لوگ کریں تو کیا کریں یہی وجہ ہے کہ اس دیش کی گریبی چرم پر پہنچ گئی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دیش کو دنیا کا سب سے دکھی دیش بھی مانا جاتا ہے یہاں کے لوگ ہر وقت دکھی چیرہ لے کر ہی بیٹھے رہتے ہیں ساتھی یہاں پر نیگیٹیویٹی بھی بہت ہے ہو بھی کیوں نہ اگر کسی کے پاس کرنے کے لیے کچھ کام ہی نہیں ہوگا تو ایسا ہی ہوگا لیکن یہ لوگ صرف اسی لیے دکھی نہیں ہوتے ان کے دکھی ہونے کا کاران ہے ان کا بیتا ہوا کل اپریکا کے اس چھوٹے سے دیش کا اتھیاس کچھ خاص اچھا نہیں رہا ہے یہاں کے لوگوں نے بیتے ہوئے وقت میں تمام طرح کی پریشانیاں جے لی ہیں آج سے کئی سال پہلے یہاں کے لوگوں کو یوروپ کے لوگ اپنا گلام بنا کر لے جاتے تھے یہاں کی مہیلاؤں کے ساتھ بھی بدسلوکی کا وہیوار کیا جاتا تھا اس وقت اس دیش میں کوئی کانون نہیں تھا آج بھی اس دیش کے لوگوں کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ آج بھی کہیں وہی پرانی باتیں نہ ہونے لگیں جو آج سے چار سو پانچ سو سال پہلے ہوا کرتی تھی دوستو پروگوں کا اتھیاس جتنا پرانا ہے اتنی ہی یہاں کی سنسکرتی بھی کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے خوبصورت گھر جو کی مٹی کے بنے ہوتے ہیں وہ یہاں کے گاؤں میں ہی پائے جاتے ہیں یہاں کے لوگوں کی کلا کمال کی ہے آج کے جمانے میں بھی یہ لوگ ایک سے بڑھ کر ایک مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کو سندر طریقے سے بناتے ہیں اس دیش کے بارے میں ایک بات آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں یہاں کے بزنس میں جان بوز کر کچھ چیزوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھا کر بولتے ہیں جس سے کی زیادہ منافع کما سکیں آپ کو بتا دے کہ ٹوگو دیش بھی افریقہ کے باقی خدرناک دیشوں میں سے ایک ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر باہر کے دیشوں سے آئے ہوئے لوگوں کو یہ بات پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ یہاں پر رات کو نکلنا بلکل بھی خطرے سے کھالے نہیں ہیں یہاں رات کو نکلنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو لٹوانا یہاں پر بیروزگاری کی وجہ سے کرائم ریٹ بھی بہت زیادہ ہے چوری ڈکیتی کے بعد اس دیش کے لوگوں کے بیچ میں نسہ کرنا سب سے کمنسی بات ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ٹوگو کے لوگ کسی پھمچن میں کھانا نہیں کھاتے بلکہ یہاں پر کھانے کے جوے صرف نسہ کیا جاتا ہے اور سراب پی جاتی ہے بی آر یہاں کے لوگوں کی پہلی پسند ہے اور ساتھ میں یہ لوگ گانجا بھی پیتے ہیں ایسے میں آپ خود ہی سوچئے کہ اس دیش کا کیا حال ہوگا ویسے ہی ساری چیزیں امریکہ میں بھی ہوتی ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹوگو دیش کی ایسی حالت کیوں ہو گئی ہے کیوں یہ دیش اتنا گریب ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دیش کی سب سے بڑی سمسیہ ہے یہاں کے لوگ اور یہاں کی سرکار کے بیچ میں تالمیل نہ ہونا یہاں کے لوگ پہلے تو سرکار بناتے ہیں اور بعد میں اسے ہی کوستے ہیں کیونکہ سرکار عام لوگوں کی پریشانیوں کے بارے میں کچھ سوچتی ہی نہیں ہے اسی وجہ سے یہاں پر کئی بار سیویل وار بھی ہو چکی ہے لوگ کو لگتا ہے کہ جو لوگ سرکار میں آتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ایک بات اس دیش کی کافی اچھی ہے کہ یہاں پر رنگین کپڑے پہننے کا بہت سوک ہے یہاں پر آپ کو سب سے زیادہ لال سٹ اور پینی پینٹ پہنے ہوئے لوگ نظر آئیں گے واقعے میں انہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے کی آپ الگ ہی دنیا میں ہو ان لوگوں کے بیچ میں اپنے بالوں کے کلر کو اترنگی کلر کروانے کا بھی بہت سوک ہے دوستو اس دیش میں آپ کو ہر جگہ گندگی ہی دیکھنے کو ملے گی ایسے بہت ہی کم لوگ دیکھنے کو ملیں گے جو کی ساپ ستری جگہ میں رہنا پسند کرتے ہیں آپ یہاں پر کسی بھی مارکٹ میں چلے جائیں آپ کو ساید اچھا نہ لگے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ گندگی ملے گی گندگی کے ویعے سے اس دیش میں کئی ساریا بیماریاں بھی پھیلی ہوئی ہیں سب سے زیادہ لوگ یہاں ایڈز جیسی خطرناک بیماری کے سکار ہوتے ہیں ساتھ ساتھ مچھروں کے کاٹنے سے بھی ہر سال یہاں پر ہزاروں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے لیکن بڑھتی ہوئی بیماریوں کے حساب سے یہاں اتنی ساری سویدائیں نئی ہیں یہاں پر ہوسپیٹل کی سویدہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دیش میں ڈوکٹرز کی بہت کمی ہیں اس دیش میں جو بھی بیمار ہوتا ہے اس کے بچنے کی بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں دوستو اس دیش کے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہے صرف ایک ہی کام میں مائر ہیں اور وہ ہے باتیں بنانا جیہاں یہاں پر لوگ صبح سے لے کر سام تک صرف باتیں ہی بناتے رہتے ہیں اس دیش میں کام کاج نہیں ہے اور اوپر سے یہاں کے لوگ کامچور بھی ہیں تو تھوڑا بہت کام کرنے کو ہے وہے بھی یہاں کے لوگ نہیں کرتے وہ بات الگ ہے یہاں کے لوگوں کے بیچ چٹ پٹا کھانا بہت زیادہ پسند ہے ایسا کھانا جس میں خوب سارا مسالہ ڈالا جاتا ہے یہاں پر بینہ مسالہ کے کھانا کھانے والے لوگوں کی سنخیہ بہت کم ہے کہتے ہیں کہ یہاں کا کھانا کھانے کے بعد آپ کو بھی مسالوں سے پیار ہو جائے گا کیونکہ یہاں کے لوگ کھانے میں جو مسالے ڈالتے ہیں اسے یہاں کے لوگ خودی بناتے ہیں چٹ پٹے کھانے کے علاوہ یہاں کے لوگ کے بیچ میں نون ویج کھانے کا بھی بہت زیادہ چلن ہے یہاں کے لوگ ہر طرح کامانچ کھاتے ہیں کہا تو یہاں تک بھی جاتا ہے کہ یہاں پر لوگ کتے اور بلیو تک کامانچ کھاتے ہیں نون ویچ کے لالچ میں یہاں کے لوگ کچھ بھی نگل جاتے ہیں ٹوگو کے لوگ کے بیچ میں فوٹوول کھیلنا بہت زیادہ پوپلر ہے یہاں کی ٹیم تو کچھ خاص اچھا نہیں کر پاتی لیکن یہاں کے لوگ اس گیم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں یہاں کے لوگوں اور بچوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن کوئی ان کے ٹیلنٹ کو اُبھارنے کی کوشش نہیں کرتا اسی لئے یہ لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں دوستو ایسا نہیں کہ ٹوگو دیس میں آپ کو سب کچھ گلت ہی دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا دے کہ یہاں کے لوگوں کے بیچ میں فیملی ویلیوز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے آج بھی اس دیس کے زیادہ تر لوگ جوئنٹ فیملیز میں رہنا پسند کرتے ہیں یہاں پر سب اپنے دادا دادی کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں کوئی بھی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اکیلا نہیں چھوڑتا جو کی واقعی کمال کی بات ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ٹوگو میں مہلاؤں کو عجد نہیں دی جاتی جیہاں اس دیس میں مہلاؤں کا سوشن کیا جاتا ہے یہاں پر مہلاؤں سے سب سے زیادہ کام کرائے جاتا ہے اور مرد ہاتھ پر ہاتھ ڈالے بیٹھے رہتے ہیں یہاں پر مہلاؤں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ غلط طریقے سے سارے لکھ سمبند بھی بنایا جاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ ٹوگو کے لوگ کئی بار اپنی مہلاؤں کو کسی اور دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر سے کرج کم ہو سکے سچ میں یہاں کے لوگ سو سال پہلے والی زندگی جی رہے ہیں تو دوستو یہ تھا ایک اور اپریکن دیش ٹوگو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں دھنیواد